جو محیم آپ نے چلائی تھی پچھلے سال آپریشن مارکٹ مافیا ایک تو زبردست ریسپونس ملا اس کو اور لگا تھا ریگولیٹرز کی طرف سے ایکشن ایک اور بڑا ایکشن سیبی کی طرف سے اس سمیں آتے ہو بلکل اور قابل تعریف ہے ایکچولی جب یہ اندور سے جو کول سینٹرز چلتے تھے اور وہاں سے لوگوں کو فون کر کے ان کو ٹریڈنگ کرنے کروانے کے لیے اور کس طرح سے فیس اور دوسرے طریقے سے پیسے لیے جاتے تھے اس کے خلاف جب ہم نے آپریشن مارکٹ مافیا کیا اور اس کے بعد یہ سارے کام کچھ وہاں بند ہو گئے تھوڑے بہت اس کے بعد شفٹ ہوئے ہیں اسپیشلی آنند محسانہ گجرات میں اور کچھ حد تک گرگاؤں میں گرگرام میں جسے آپ کہتے ہیں تو اب جو نیکس لیول کا ایکشن جو ہوا ہے حالانکہ جس سکیل پر اب ہو رہے ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں مشکل سے دو پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے پہلے تو کوئی دین ایسا جاتا نہیں تھا دیپ جب ہمیں خود کو کم سے کم پانچ سو فون نہ آئے کہ آپ کی ٹریڈنگ کیسے چل رہے ہیں تو اس سے اب مطلب کہیں ہفتے دو ہفتے چار ہفتے میں آ جائے تو ٹھیک اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرسیو کرنے والے نہیں ہوتے تھے پہلے تو جب تک آپ نہ کریں تب تک آپ کو اتنا پیچھے پڑیں گے کہ آپ سوچیں گے اب ایک بار تو بات کری لی جائے اب یہ کہ اگر فون آگیا ایک دو بار میں آپ نے ریسپونس نہیں دیا بند ہو جاتا ہے لیکن سیبی نے پرویکٹیولی وہاں پر بھی اور انٹریسٹنگ بات یہ کہ دیپی اس بار ہے نا سیبی نے ریٹ ڈالی ہے اور ایک چیز تو یہ بہت جبردستی کی چھاپیں مارے ہیں دوسری چیز یہ جبردستی کی اس بار کا ٹارگیٹ نہ صرف سے فون کر کے ٹھگنے والوں پر ہے اس بار کا ٹارگیٹ ٹیلیگرام چینل پر بھی ہے اور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ٹیلیگرام چینل سے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فرم سے ٹیٹر ہینڈل سے ہیں اور وہ ہر وقت کئی بار کوئی اسٹیبلش بروکریج ہاؤسز ہیں کوئی اسٹیبلش فنڈ منیجرز ہیں یا اسٹیبلش بزنس چینلز ہیں اکبار ہیں ان کو بھلا بھرا کہنے کا کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ انویسٹرز کو اپنی طرف کھیچ سکیں اپنے فولو اور سبسکرائبرز بڑھا سکیں کسی بھی چیز پر دیکھیں یہ مارکٹ ہے آپ کی انویسمنٹ ایڈوائز صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں سب کی ہوتی ہے جی کریکٹ اگر راکیج یونوازہ صاحب کی بھی ہر چیز صحیح ہو تو سٹار ہیلتھ کا آئی پیو پہلی دن درست پندرہ گناہ بڑھ جانا چاہیے اپسلوٹلی کریکٹ سو پوئنٹ یہ ہے کہ ایک انویسمنٹ ایڈوائز صحیح یا غلط ہونا اپنی جگہ ہے اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو بے خوف بنا کر اپنی طرف کھیچنا چاہتے ہیں دوسروں کے نام پر بلکل سو اس پر سے بھی کی نظر ہے کہ آپ کس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے وہ پھر ٹیلی رام چینلز ہو یوٹیوب چینلز ہو ان پر نظر ہے یہ سوشل میڈیا کے اس طرف پہلا ایکشن ہے بڑا والا چھوٹی چھوٹے ایکشن تو کئی بار پہلے بھی لیے گئے لیکن یہ دھنگ کا ایکشن ہے یہ ایک سٹرونگ میسیج ان لوگوں کو دے گا جو اندرجسٹڈ ہے بلکل اناثورائزڈ ہے بلکل اور اپنی اوپینین دے کر لوگوں کو تھگنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل تو وہ اس دشا میں ایم شور کہ یہ کلین اپ کرنے کی دشا میں بڑا کام کرے گا سی بھی کا قدم قابل تاریف ہے تو بیس شفٹ ہوئی ہے پر ہمارا فوکس رہے گا ان سب پر ہنڈر پرسنٹ اور آپ کو یاد ہوگا ان ٹیلیگرام چینلز کے بارے میں اور اس طرح کے سوشل میڈیا ہینڈلز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی ہم نے کہا تھا کہ انہیں بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے آج کم سے کم ہم جو بول رہے ہیں ہم پبلکلی لائیبل ہیں ہم جمعہدار ہیں ہم آج کے بعد دوسرے ان چینلز کے پیچھے کون ہے پتا ہی نہیں ہوتا کچھ اچھے ٹیلیگرام چینلز بھی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جہاں لوگ اپنی ایڈنٹیٹی کے ساتھ بتا کر کرتے ہیں کہ ہم سے بھی ریجسٹرڈ ہیں وہاں کوئی دکت نہیں سارے ٹیلیگرام چینلز خراب نہیں ہیں سارے سوشل میڈیا ہینڈلز خراب نہیں ہیں کافی اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں انیویسٹرز کو ایڈوکیٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن پروبلم کیا ہے کہ ہمارا ایک عام نیویشک اچھے اور بری کا فرق نہیں سمجھ پاتا اور وہی پر ریگولیٹر کا رول آتا ہے کہ ریگولیٹر دیسائیڈ کرے کہ کیا چیز خراب ہے کیا چیز اچھی ہے جو اناثرائز لوگ ہیں جو گھمرا کرنے کی یا ٹھگنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر جو سیبین ایکشن لیا ہے وہ کافی بڑی ہیں بلکل سر تو بدھائی ایک بار فیٹ سے اور ریگولیٹرز کی طرف سے بھی بڑیا ایکشن اس پر ہماری نظر اور فوکس ہمیشہ بنا رہے گا یہ آپ کے لئے ہم کانفیڈنس دے رہے ہیں